امریکی ریاست فلوریڈا کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا خطرہ درپیش ہے امریکی میڈیا کے مطابق دو سو میل فی گھنٹا ہواوں کے ساتھ کیٹیکری پانچ کے سمندری طوفان کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے شدت بڑھنے پر تاریخی طوفان نئی کیٹیکری چھے کی سطح پر جا سکتا ہے امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق طوفان کے خطرے کے پیش نظر ریاست میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ فلوریڈا کے مغربی ساحلی علاقوں سے دس لاکھ سے زیادہ افراد کو انخلاقہ حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے صدر بائیڈن نے شہریوں کو ہدایت کر دی کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ساحلی علاقوں کے لوگ محفوظ مقامات پر چلے جائیں حکام کی جانب سے ساحلی علاقوں سے انخلاق حکم کے بعد فلوریڈا کی مرکزی شہراؤں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں توفان کے خچے پر مارکٹوں کے شیلف اشیاء خرد و نوشتے خالی ہو گئے رپورٹس کے مطابق سمندری توفان بدھ کو فلوریڈا کے مغربی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا توفان کے زیر اثر ساحلی علاقوں میں بارہ فٹ اونچی لہریں اٹھنے اور پندرہ انچ تک بارشیں ہونے کا امکان ہے دو ہفتے پہلے فلوریڈا اور جنوب مشرقی ریاستوں سے سمندری توفان ہیلن ٹکرائیا تھا جس سے امریکہ کی چھ ریاستوں میں دو سو سے زیادہ امواد ہوئیں تھیں